جائے اس دن ڈیپٹی کمیشنر بھی ہمارے پاس آئے تھے ہم نے ان کو کہا تھا کہ بھئی آپ جو ہے ہمارے ڈیپٹی کمیشنر ہو لیکن آپ کو کلیکٹر بھی ہو ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ روڈ کا کام جل سے جل مکمل کیا جائے اور جتنے دکاندار حضرات ہیں جتنے دکانوں کا نقصان ہوئے ان کو الٹرنیٹ جاگا دیا جائے ہمارے مطالبات اگر یہ چار پانچ دن ایک ہفتے کے اندر اگر ڈیپٹی کمیشنر نے اور کمیشنر جو ہمارے پروجیکٹ ڈیریکٹر ہے پی ڈی ہے اگر اس نے یہ ہمارے مطالبات عل کیے تو انشاءاللہ تو ٹھیک ہے اگر مطالبات ہمارے عل نہ ہوئے تو پھر ہم اتجاج کا حق رکھتے ہیں اور اتجاج کا راستہ اختیار کریں گے یہ ہمارا قانونی ایک آئینی حق ہے کہ ہم اتجاج کریں گے اپنے حقوق کیلئے اپنے دکانداروں کیلئے اپنے تاجروں کیلئے چھے سو نوے روپے کا ریٹ دیا جا رہا ہے انتہائی کم ہے یہاں پہ مارکیٹ کے جو جو ریٹ ہے وہ پچیس ہزار روپے سے لے کے پینتیس ہزار روپے تک ہے اور ہمیں دکانوں کا جو ریٹ دیا جا رہا ہے چھے سو نوے روپے یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ سریاب روٹ دیکھا جائے چھے سو نوے یہاں پہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کولپر ہو یا جو ہے پشین ہو یا دشت ہو اس میں بھی یہ ریٹ آپ کا چینل کا شکریہ آپ نے ہمیں ٹیم دیا بات یہ ہے کہ سریاب روڈ پہ جو یہ جو پروڈجٹ کا کام جو شروع ہوا ہے یہ فیس ون کا یہ بہت ہی سوس روی سے کام اس کا جاری ہے اور اس میں کئی آجساد بھی ہوئے ہیں اور کئی افراد اس میں شہید بھی ہوئے ہیں اور کئی زخمی بھی ہوئے گاڑیوں کا بھی نقصانات ہوئے ہیں بہت اور دن بہ دن آپ کو پتہ یہاں پہ گرد و غبار بھی ہے اور جتنے بھی ہمارے دکاندار آزرات ہیں ان کے دکانات جو ہیں دکانات کے اندر گرد و غبار آتے ہیں اور کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے ہم نے حکومت سے پہلے بھی کہا مرکزی انجبہ نے تاجران بلوچتان کا میں نائب صدر ہوں اور اس سریاب روزوں کا میں صدر ہوں تو میں نے پہلے بھی ان کو کہا کہ بھئی یہاں پہ جو ہیں اس کام کو پہلے تیز رفتاری سے کیا جائے اس کے بعد جو فیس ٹو کا کام جو برما ہوتل سے سریاب پاٹک تک ہے اس کو پھر کیا جائے آپ خود دیکھیں گے کہ سبزل روڈ پہ بھی کام ایسی ہے دورہ پڑا ہوا ہے لوگوں کا دکانیں کٹائی میں آیا ہے اس کے علاوہ جو سریاب روڈ پہ جو بادینی لنک روڈ ہے وہاں پہ بھی اسی طرح روڈ کا کام ایدورہ پڑا ہوا ہے اور یہ جو بائی پاس جو بن رہا ہے اخترابات کی طرف جو جا رہا ہے لنک یہ بھی اسی کا بھی کام ایسی ہے دورہ پڑا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہے کہ حکومت کیا کرنا چاہتا ہے ایک تو ہمارے اتنے نقصانات ہو رہے ہیں اور دکانداروں کا دکانات گرائے جا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ الانس دیا جائے اور دکاندار کے جتنے بھی تحفظات ہیں ان کو پورا کیا جائے اس دن ڈپٹی کمیشنر بھی ہمارے پاس آئے تھے ہم نے ان کو کہا تھا آپ جو ہے ہمارے ڈپٹی کمیشنر ہو لیکن آپ کو کلیکٹر بھی ہو ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ روڈ کا کام جل سے جل مکمل کیا جائے اور جتنے دکاندار حضرات ہیں جتنے دکانوں کا نقصان ہوئے ہیں ان کو الٹرنیٹ جا گیا جائے ساریاب روڈ پہ بہت جا گیا ہے ہم نے تفسیرا بتایا ہے ان کو کمیشنر صاحب کو بھی بتایا ہے تو کہ ہمارے دکانداروں جتنے بھی دکانات گرائے گئے ان کو ان کا معافضہ صحیح ریٹ دیا جائے جو چھے سو نوے روڈ دیا جا رہے ہیں انتہائی کم ہے یہاں پہ مارکیٹ کے جو جو ریٹ ہے وہ پچیس ہزار روڈ سے لے کے پہنتیس ہزار روڈ تک ہے اور ہمیں دکانوں کا جو ریٹ دیا جا رہے ہیں چھے سو نوے روڈ یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ سریاب روڈ دیکھا جائے چھے سو نوے یہاں پہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کولپور ہو یا جو ہے نا پشین ہو یا دشت ہو اس میں بھی یہ ریٹ نہیں ہے وہاں پہ بھی ہزار روڈ کے حساب سے ریٹ دیا جا رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہیں کہ حکومت تاجروں کو دیوار سے لگانے کیا کوشش کر رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر کے ساتھ اس دن ہمارا مذاکرات ہوا انہوں نے ہمارے ساتھ آئے بیٹری ڈپٹی کمیشنر بہت نائس ایک آفیسر ہے ان کا انتہاہی مشکور ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمارے جتنے بھی کمپنسٹیشن کیس ہے انہوں نے کہا کہ آپ ان کمپنسٹیشن کیسز کو کوٹ میں جمع کریں ہم ان کا فیور کریں گے اور جتنے دکاندار ہیں ان کا جتنے بھی نقصانات ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کا عزالہ بھی کیا جائے گا اور روڈ کا کام جل سے جلد کیا جائے گا اور کل سے ہم دیکھ رہے تھوڑا بہت روڈ پہ کام شروع ہوا ہے لیکن جس طرح کام ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ایک دو ڈمپر سے کام نہیں چلے گا یہاں پہ تو کم سے کم آپ کو پتہ ہے ایک انٹرنیشنل یہ روڈ ہے یہاں سے جو ہے ایران کی طرف راستہ جاتا ہے یہاں سے سمجھو افغانستان کی طرف سے بھی یہ راستہ جاتا ہے تو کم سے کم اس روڈ کو ایسا بنانا چاہیے جلد سے جلد اس کا کام مکمل ہو جائے اور ہمارے دکاندار ازرات وہ نقصانہ سے بچ جائے اور ان کا کاروبار بھی متاثر نہ ہو ہم دیکھیں گے اگر ہمارے مطالبات اگر یہ چار پانچ دن ایک ہفتے کے اندر اگر ڈپٹی کمیشنر نے اور کمیشنر جو ہمارے پروجیکٹ ڈیریکٹر ہے پی ڈی ہے اگر اس نے یہ ہمارے مطالبات عل کیے تو انشاءاللہ تو ٹھیک ہے اگر مطالبات ہمارے عل نہ ہوئے تو پھر ہم اتجاج کا حق رکھتے ہیں اور اتجاج کا راستہ اختیار کریں گے یہ ہمارا قانونی ایک آئینی حق ہے کہ ہم اتجاج کریں گے اپنے حقوق کیلئے اپنے دکانداروں کیلئے اپنے تاجروں کیلئے اپنے عوام کیلئے تو ہم دیکھیں گے کہ اگر سی ایم صاحب کے ساتھ ہمارا ملاقات ہوا اگر انہوں نے ہمارے مطالبات مانے تو صحیح ہے نہیں ہوا تو ایک ہفتے کی ہندر ہندر ہم اپنا اتجاج کا شرور دے دیں